بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بریڈ کی ریسپی ریسپی کے لیے ہم نے بٹر لے لیا ہے یہ ہمارے پاس فریش بٹر ہے اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا قریباً ایک ٹیبل سپون کے جتنا بٹر ہم یوز کریں گے اس میں آپ ایک سے دو ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے تھوڑا سا پین کو گریز کر لیا ہے اور یہاں پہ بریڈ کو ہم نے کر لینا ہے اس میں ٹوست چونکہ پین تھوڑا چھوٹا ہے تو ایک ہی سلائس ہوگا اگر بڑا پین ہو آپ کا تو آپ دو بھی اٹا ٹائم کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو ایک کو کریں گے اب ایک سائیڈ سے کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس پہ رکھیں گے دوسرا سلائس اور ان کو ہم سائیڈ چینج کر دیں گے تاکہ دوسرے والا جو سلائس ہے وہ بھی اچھی طرح پکچے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم پھر دوبارہ سے بریڈ جائیں گے تاکہ دوسرے والے سلائس کو بھی اچھی طرح بٹر جو ہے وہ مل جائے اب ایک سائیڈ سے ہو چکی بریڈ تو اب ہم دوسری سائیڈ کریں گے اور یہ والی بریڈ چونکہ ہماری دونوں سائیڈوں سے کوکٹ ہے تو اس کو ہم نے اور نہیں پکانا اور بٹر پھر سے ایک بار بہت ہی اچھی بہت سمپل اور بہت آسان بننے والے ریسپی ہے آپ اس کو بچوں کے لنچ باکس میں دیجے آپ بچوں کو سبح سکول جاتے ہوئے دیجے اور یا تو پھر آپ بچوں کو جب بھی ان کو ایزا ٹی سنیکس دینا ہو تو آپ تب بھی دے سکتے ہیں تو یہ دونوں سائیڈوں سے کلر آ چکا ہے اور اب جب کہ دونوں سائیڈوں سے کلر آ چکا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ آدھا کپ ہم نے دودھ لیا ہے اور دودھ کو ہم پکا لیں گے اور یہاں پہ دودھ کو ہم نے پکا لینا ہے بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے آپ اس کو ضرور بنا کے ٹرائے کریے گا بہت کم ٹائم میں بریک فاسٹ آپ کا بہت ہی ہیلڈی اور بہت مزیدار آپ کا بریک فاسٹ تیار ہو سکتا ہے بچوں کو سکول جانے سے پہلے آپ دیجے سکول سے آنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں ایونکہ آپ لنچ میں بھی اس کو دیجے گا تو اب ہم اس کو سائیڈ چینج کریں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا ٹریکی کام ہے سائیڈ کا چینج کرنا آپ نے اس کو بہت دھیان سے کرنا ہے تاکہ اس کی شیپ بھی خراب نہیں ہونے پائے دیکھنے میں بھی اچھی لگے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور اب اس سٹیج پہ جا کے ہم نے بریک کو پھر سے کرسپی ہونے تک فرائی کرنا ہے اب اس میں دودھ کا ٹیسٹ آ چکا ہے اور آپ چاہیں تو اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دودھ میں میٹھا آپ ڈال لیجے گا لیکن میں اس کو ہنی ڈالوں گی بعد میں تاکہ تھوڑا سا یہ ہلڈی اور زیادہ بن جائے تو اگر آپ بچوں کو چینی کا فلیور دینا چاہتے ہوں زیادہ سویٹنس تو پھر آپ ہنی کی جگہ چینی والا دودھ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھئے گا آپ کو مزائے گا اس رسپی کا اور آپ کو اچھ لگے گی یہ اب ہم نے تیز آگ پہ اس کو تھوڑا سا گولڈن کلر آنے تک ہم نے اس کو پکایا ہے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی کرسپی بھی ہو جائے اور تھوڑا سا اس پہ کلر بھی اچھا آ جائے اور یہ ہم نے اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے وہ میں شوٹ کرنا بھول گی چینج کرتے ہوئے لیکن آپ دیکھیں ایک طرف سے کلر آ چکا ہے اچھا اور ایک طرف سے تھوڑی کرسپی بھی ہو گئی ہے اسی طرح ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی کرسپی کر لینی ہے آپ اسی طرح دو کی بجائے تین سے چار سلائس کا یوز بھی کر سکتی ہیں جی تو یہ بریڈ ہماری ہو گئی ہے تیار اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو اتار لیں اور یہ ہم نے بریڈ کو اتار لیا آپ دیکھیں لوگ کس کی اور اب ہم اس کو گارنش کریں گے میں پاس ہنی ہے آپ ہنی کے ساتھ اس کو گارنش بھی کرسکتی ہیں اور آپ اس کو فلیور بھی دے سکتے ہیں یا تو آپ کوئی بھی اور سٹرابری ساوس یا کچھ اس طرح کا کلر فل بھی آپ ایڈ کرسکتے ہیں لیکن مجھے ہنی چونکہ بسکلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں اس لئے ہنی ڈالوں گی اور کچھ اس پر نٹس ہم ڈالیں گے تاکہ یہ مور ہیلڈی ہو جائے اور یہ پروپر ایک بریگفاسٹ ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے تیار کر لی ہے مزے دار ملکی بریڈ اور آپ اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا مجھے پوری امید ہے کہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی ریسپی اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا نئے آنے والے بیل کا ایکن پریس کر کے آل کا اپشن سلیکٹ کر دیجے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتے رہے اور اس کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ